ہیدر آباد کے ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے کھاتے ٹائمز آف انڈیا کے سینئر صحافی میر ایوب علی خان نے پوچھا آپ کو ملتانی یا سرائی کی آتی ہے میں نے کہا ہاں کہنے لگے تو پھر آپ اپنے ان گمشدہ رشتہ داروں سے کیوں نہیں ملتے جو یہاں عادل آباد کے آس پاس آباد ہیں میں نے کہا کون سے رشتہ دار کہنے لگے کہ ملتانی چرواہی جو سو سال سے زائد عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں میں اچھل پڑا بی بی سی کے آنزہ کے نامانگار عمر فاروق نے کہا میں بھی چلوں گا اور پھر کچھ دیر بعد ہم حیدر آباد سے عادل آباد کے تین سو کلومیٹر سے زائد کے سفر پر روانہ ہو گئے ملتانیوں سے ملنے وہ ملتانی جنہیں راستوں میں خبر ملی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے انہوں نے ملتان سے آنزہ تک کا ڈھائی ہزار کلومیٹر کا سفر کب تیہ کر لیا اور یہاں کیوں آگئے اور پھر کیوں بس گئے موسیقی انگریزہ کنو پہلے آیا ہوئے ملتان کنو اتھا یا انگریزہ دے بعد آیا ہوئے امالم کھونی ہے نا کیا ہے نام بڑا شیخ صوبان عمر کتنی ہے مڑی عمر سعود 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 بڑھ جاؤسا یا سعود 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 کچھ کم ہوشی کون گھن آیا ہے تو آکو اتھا آتا وہ عالم گر بادشاہ گھنائے کرتی آساڈے بجرک لوگ کھن جائے آورتہ دے نالا پاندے لوگ رے گئے لاؤنڈے لچے ملتان دے علاقے کنو تُساں چالتے تے آندھرہ تاک پوچھے ہو آسا دے بجرک جیرے سے اتھا ہی مالام چیے کہ آپا گایاں چھرینجے چھرینجے آپا نکل گایاں جتھا مجھوری ملی اتھا کھرین جائے ہون بھی ڈریس ہے نا ساں دے گھاگ رہے منمکہ ہون وہی گھاگ رہے پورانا نمونے دا زمانہ دے نالنا تھوڑا چاہیں جائے گے اچھا ایوے لے کتنے دیہا آتے ہیں کتنے لوگ ہیں اس سرکونڈے تھی کم سے کم ساتھ اور سو دا پاپلے شن ہے چیشو پٹنام تھی ترہہ ہزار دا پاپلے شن ہے گنڈالا بھی ترہہ ہزار دا پاپلے شن ہو سی چکلی تھی البتہ پانچ ہزار دا پاپلے شن ہو سی پھر مہاراشتر تھی انہیں کر لے مالوں میں نا کیا ہے اس محمد آجام تو ہاڈی اپنی عمر کیا ہو سی ہترہہ سو سال تھی تو ہاں کو کیا پتہ ہے کڈائے ہاں دو سو سال دے پہلی ہاں جنور چلینے 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 جتاں دو ساں بیٹھے ہوئے اتھوں ملتان کتنی دور ہے اوہ پتہ کوئی نہیں بس گاہ چلین چلین جیمینہ مل گا ایڈالا اچھتے کانا جنگیہ آپسے شادیاں کی تین یا اتھان مقامی طورتے ہی شادی وغیرہ تھی یہ آپسے چلین آپسے چلین اہاں چناب ابدالسامس سرکونڈا ایک بات اردو سے بولتا ہوں صاحب میرے وہ جرح بولنے نہیں آتا یہ جیسے پہلے جو ہے انہوں بنواز بجارے تو وہ پھرتے پھرتے جو ہے کئی جگہ جو ہے سیٹیوں میں جا کے محنت کرے وہ کھلو کدش شاہ کے زمانے میں جو ہے وہ چار منار اور مکہ مجید میں جو ہے انہوں اپنے جانوروں سے پھترڈ ہوئے ایسا ہمارے بجرک بولتے تھے میر اسمان علی خان کے زمانے میں کچھ گنڈالے میں کچھ کوشوپٹنم میں کچھ سرکونڈا میں ان کے لئے جمین آرات کیا گیا پھر یہ لوگ جو ہے اپنے گئیوں کا دھندہ چھوڑ کر جمین آج کرنا شروع کرے پھر کرتے کرتے جو ہے آج یہ پوزیشن میں آئے کہ تھوڑی بہت تعلیم تعلیم حاصل کرے تو مطلب یہ کہ جب جو پوزیشن تھی آج اس سے بہتر ہو گئی اسمدر علی بابا آیا ہے کو انہیں جو اسے اسکیم کھولیے اسکیم کھولے لوگوں کو ٹھکانے تھی بلان کہ یہ لوگ پردیش لوگ کلکے آنگے پھرچن اتھا رہونا اتھا رہونا اینہو ڈھور چھا رہونا بکری چھا رہونا انہوں دی جندگی بڑی بیکار ہے انہیں کوشی کرلے جو اسے ٹھکانے بلان اسکیم کھولا لے اما توارا کیا نا ہے پلسوں پلسوں اہاں دیر تکلیب ہوگی کیا کیا تکلیب ہوگی ہیں جنگل دے موگے چونہ لے گھنائیں جائے بیل کھائیں جائے جوار دا بھٹلولے گٹ کھائیں جائے اچھا اچھا اہاں اتنی غریبی آئی اہاں اتنی غریبی موسکل نپلے آئی توارا کیا نا ہے زہرہ بھی زہرہ بھی موسکل نا ہے دیر یاد آتا ہوں کیا کر بھول باتے بھائی موسکل نا ہے موسکل نا ہے آلہ موسکل نا ہے موسکل نا ہے تواری برادری جڑی ہے وہ ووٹ کیں کنی دے لیے کہ توہ دیم نہیں پونتا کچھ اندھوں نا ہے پچھلے ایلیکشن تھی کانگریس کو لڑتا ہے آسکی کچھ آج میں نے تیلگو دیشم کو لڑتا ہے کوئی پاکستان یا ملتان دے بارے چے معلومات ملنی آ رہا ہے چینل ہکے نا پاکستان دا تہاں دے سون دینا چینل دا پاکستان دا تہاں دے سون دے نو بھی چینل دا نام خصیب چینل کر لیا آ آ گا تہاں دے لیے ایک سپیشل ڈیشفٹ کی تا ہے منی اے توڑی جڑی کبیونیٹی ہے ایمیلن اید بچ تلیم دا کوئی رو جہاں نے ملتانی کے جبان میں پورا چینج سا رہا ہے موچی تعلیم کی طرف نہیں گیا ابھی ابھی بھی وہی بہنس کا دھندہ کرتے ابھی بھی وہ لکڑی کا دھندہ کرتے جیسا کہ آج دوسری خوموں کو جو ہے ریزرویشن دیکھے گورنمنٹ اونچہ تعلیم ویسا اگر یہ لوگوں کو چاہت رہا تو ان سے بہت لاغے بڑھ سکتے اصانے گناہ سے بندہ ناکائی بالوچھے ڈگری پڑھ رہاں انٹر میڈٹ پڑھ رہاں اصانے گناہ ہوں مڑے خود دو بالوچھے بھی ڈگری پڑھ رہاں ہوں کیونکہ بگر تعلیم دے کچھ بھی کن تھی محبت خلیل دے کچھ بھی کن تھی چار پانچ سال پہلے دا یہ لکیچ بڑی کاروائیاں کریں دے نیکس لائٹس تو آرے نال کوئی موڑ بھیڑ تھے کڑھ رہاں ہوں مارم کٹی بھی تھی نی سمجھو انہیں اینہ کو مارے ہیں انہیں اینہ کو مارے ہیں یہاں چل داراں دے ہو یہ جگہ یہ آسانے گناہ تھی جو سیر کنڈا ہے یہ جماعت اسلام یہ جگہ تو انہیں کو سمجھو نوجوانا کو دین دے کم تھی چلاؤنا اچھے کم کرنا آخرتی بھی فائدہ ہے سچائی تھی جی سو سچائی تھی مر سو حق دا پرچم لہرے سو حق بات بطلے سو دین دی راہا ڈونے سو دین دی رستے تھی چل سو تو یہ کہاں سے سنے تھے آپ نے یہ ملتانی میں میں خود دلکھا ہے کیا نام ہے شیخ علی شیر کنڈا کبھی دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ایک دفعہ وہ جگہ جا کے دیکھیں جہاں سے ہمارے بزرگ یہاں تک آئے تھے حسرات ترانی مگر ون کون سکتے ہیں ویزادی پرابلم پیس ادا پرابلم یہ سارے مسئلے ہیں نا بھئی سوڑی تو بھی معلومات رہا ہے کہ بھائی آپ نے کوئی رشتے دار اتحین تو وہ سارے مسئلے ہیں بس آرمان اتنی ہے کہ بھائی ٹی وی تھی لے گھر جو سمجھا پا لوگن کر رہا لے ملتانی میں پاکستانی شرائع کی ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے کون پتہ ہو اب اردو کی ماہر زیادہ چلنے سے ہماری جبان اردو میں زیادہ چلے جا رہی ہے گھر میں اردو ہی بول رہے ہیں نہیں ملتانی جبان بھر میں جیسے کوئی آدمی آگا ہے کوئی اپیسر تو اس نے اردو زیادہ چلتی سچے نہ مرے سچے نہ مچالا رہے سچے نہ مچالا رہے سچے نہ مچالا رہے بیر کتمری کھائیں جائے تلالا بانی پی جائے جنڈی والی ٹیپی تلائیں جائے رمضان تو وہ کمی دیں جائے جی میرا نام سروت عالم ہے میں پیشے سے مدرس ہوں یہ لوگوں کے بھی تقریبا سات آٹھ سال سے کام کر رہا ہوں آپ سات آٹھ سال سے ان لوگوں کے ساتھ ہیں آپ نے کیا تصویر بنائی کہ یہ لوگ وہاں سے کس دور میں آئے ہوں گے کیسے آئے ہوں گے کیوں آئے ہوں گے یعنی ایک اتھنٹک جو بات ہے وہ یہ کہ یہ لوگ چرواہے تھے اپنے جانور لے کر ادھر آئے پھر ہندوستان اور پاکستان ان کا پارٹیشن ہوا انڈیپنڈنس کے بعد یعنی جو مقامات پہ تھے وہیں رہ گئے اور اسی مٹی کے اسی خمیر میں شامل ہو گئے شناخت رہ گئے ان کی زبان ہیں ان کا کلچر ہے اور میں نے بھی سات آن سال میں چند چیزیں ان کی لینگویج کی تھوڑی بہت ایک فائی پرسنٹ تک سیکھ لئے ہیں ایک چیز بار بار کھٹکتی ہے کہ یہ لوگ ملازمت کے حساب سے یہ لوگ نیل ہے پھر اس کے علاوہ پاورٹی بہت زیادہ ہے یہ لوگ ایک زمانے سے جو ہے مین سٹریم سے کٹے ہوئے رہے ہیں پچاس سال پیچھے چل رہے ہیں یعنی کہہ سکتے ہیں کہ اب اس وقت جو مسلمانوں کا حال ہے ہندوستان میں اس سے بھی یہ لوگ اور پیچھے ہیں ان کو اپنی ذات اپنے بیک گراؤنڈ اور اپنا قصبہ کچھ نہیں پتا یہ لوگ خریب خریب ایک سو سال کا وقفہ ہو گیا اور کئی پیڑیاں گزر گئی بس ناخاندگی کی وجہ سے کسی چیز کو ریٹرن ڈاکومنٹ یا کوئی چیزیں نہیں رکھ سکے یہ لوگ اب یہ نئی جنریشن کو اپنی ساخت یہی ریڈیفکیشن رکھتے ہیں کہ اچھا زبان یہ کسی اب تک محفوظ رکھنے میں کامیاب ہوئے ملتانی یا سرائے کی اس کی کیا وجہ ہے یعنی باقی چیزیں تو بھول گئے لیکن زبان ان کی اب تک چلی آ رہی ہے یعنی باہر کی دنیا سے جو لوگ کٹے ہوئے تھے تو ان کی مادری زبان ان کے پاس پیورلی ان کے ویلیجز جو ہے ہنڈیٹ پرسنٹ ٹوٹالی انہی کی آبادی ہے جس کی وجہ سے اب دوسری کوئی لائنگویج ان کے اندر آ کر ملی نہیں گئے صرف ان کے پاس ایک ہی چیز رہ گئی اپنی زبان اگر ان کے پاس سے زبان ہٹا لی جائے تو وہ لوگ پیورلی انڈین ہیں کیونکہ وہ لوگ تلغو سے بھی واقف ہیں اردو سے بھی واقف ہیں یہاں کی ہندی سے بھی واقف ہیں اور تلغو میں بعض لوگ تو اتنی اچھی طریقے سے بات کرتے ہیں کہ بعض وقت ہم کو ان کی بات سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اب یہ لوگ جوڑ رہے ہیں تو ان کی زبان میں بھی تھوڑی بہت چینجس آ رہے ہیں یہ خود میں بھی محسوس کر رہا ہوں یہ لوگوں کے پاس میں خاصوں سے بتاؤں کہ سماجی برائی جو ہندوستان میں ہے لینڈین کا رواج یہ لوگوں کے پاس بلکل نہیں ہے جائز کی رسم بلکل نہیں ہے ان کے پاس اے مالکِ بلال اساندہ سلام گھن محبوبِ جل جلال اساندہ سلام گھن بہت ملد ملتے سلام گھن جائز کی ر chickا